نمسکر دوستو میں آپ کا سواکت کرتے ہیں گروہ کلپا کمپیٹیشن چینل میں دوستو آج بات کریں گے جیڈ پرکشہ تیتی کی جو فائنل مور اب لگ چکی ہے جو کل سکسہ منطری کے نیترط میں کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں پڑتیوں کی پرکشہوں کے علاوہ اسکل کولیج کھولنے پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور اسکل کولیج کھولنے کی فائنل مور لگ گئی ہے اب مکہ منطری جی زلد ہی یہ پیصلہ کر دیں گے کیونکہ کمیٹی نے جو پیصلہ کیا ہے اس کے آدار پر سکسہ منطری جی نے کہا ہے کہ جلد ہی کولیج اور اسکل کھول جائیں گے تو دوستو اب ریٹ بڑتی پرکشہ 26 ستمبر کو ہوگی کئی یوٹیوبر والے یہ کہہ رہے تھے کہ ریٹ پرکشہ استغیت ہوگی ہے تو ان کے موہ پر قرارہ تمچہ ہے اس لیے آپ اوثنٹک یوٹیوب چینل کو ہی میں لگاتا رہا آپ کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ 26 ستمبر کو ایکزام ہوگا اب اس میں کسی پرکار کی دورائی نہیں ہے اس لیے آپ اپنا سمیں قیمتی سمیں کو لگاتا پرکشہ تک تیاریت جاری رکھے چلتے ہیں خبر کیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسکل بند ہونے کے خطروں کی اندیکی نہ کی جائے یہ چیتاونی سنسدیہ سمیتی نے ریپورٹ میں کہا ہے یہ ڈروپ آؤٹ بچے کی سنگیا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ بھی ریپورٹ آ رہی ہے اس کے علاوہ پندرہ آگست کے بعد کھل سکتے ہیں اسکل کوریج یہ شکسہ منتری جی بیٹھ ہیں آپ دے سکتے ہو رگو سرما شکسہ منتری جی رگو سرما کے نیتفت میں یہ کمیٹی تیار ہوئی تھی اور کمیٹی نے یہ پیشلہ کر دیا ہے کہ پندرہ آگست کے بعد اسکل کھول جائیں گے اور ایس او پی بھی انہوں نے تیار کر لی ہے اب فائنل مہور مکہ منتری جی لگا دیں گے اور کسی پرکار سے آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب پرکشہ 26 سیتمل ہوگی جو بھی یہ آپ دے سکتے ہو بیٹھ چاتروں کو ڈیٹ لیول پھشٹ میں آوی دن کا موقع ملنے سے ایک پوائنٹ ستان میں ایک لاس ستان میں ہزار فارمیس بار کم بڑے گئے ہیں تو دوستو اس پرکار کی بڑی اپ ڈیٹ ہے اب بھی آپ اگر کنپیوز ہو رہے ہو تو گروکرپا کمپیٹیشن چینل کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں اسی پرکار اوٹھنٹی خبروں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں جہنزے بات